سابق حکومت نے ملک کے لیے معاشی مشکلات پیدا کی وزیر خزانہ نکاح کی کوشش کریں گے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھیں حکومت کو پیٹرول پر تیس ڈیزل پر ستر روپے کا نقصان کا سامنا خان صاحب معایدے کی مطابق پیٹرول دو سو پینٹالیس روپے کا ہونا چاہیے عمران خان واشنٹن میں کچھ اور بولتے تھے یہاں کچھ اور عمران خان کی گولفور میں تزاز ہے اس وقت جو سورتال وہ یہ ہے کہ پیٹرول پر تیس روپے کا نقصان کر رہی ہے حکومت پاکستان جبکہ خان صاحب کا جو معایدہ تھا وہ یہ تھا کہ تیس روپے نہ صرف نقصان نہیں کرے گی بلکہ تیس روپے ٹیکس لگائے گی دو سو پینٹالیس روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی خان صاحب کے معایدے کے تحت ہم آج بھی اللہ کی مہروانی سے ایک سو پینٹالیس روپے کی دے رہے ہیں اور ہم تیرے ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہی پر پرائس رکھیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسمائل کا کہنا تھا کہ پوری حکومت چلانے کا مہانہ خرچہ پینٹالیس ارب روپے ہے ڈیزل پر حکومت کو فی لیٹر ستر روپے نقصان ہو رہا ہے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بھرنے پر پیسہ ہماری جیب میں نہیں جاتا حکومت کے پاس پیسے نہ ہونے پر کرس لینا پڑتا ہے پیٹرولیم مصنوات پر سیلز چیکس اور لیوی آیت نہیں کریں گے پیٹرولیم کی قیمت بھرنے سے عوام کی قوت خرید پر بوش پڑتا ہے کوشش کریں گے کہ پیٹرولیم مصنوات کی قیمتیں برقرار رہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پیٹرول پر تیس روپے فی لیٹر نقصان برداشت کر رہی ہے روامہ حکومت کو ایک سو دو ارب روپے کا اضافی بوش برداشت کرنا پڑے گا پیٹرول کی قیمت بھرنے سے اشیاء کردنوش کی قیمتوں پر بھی اثر ہوتا ہے عمران خان نے آئی ایم ایف سے پیٹرولیم مصنوات کی قیمتوں میں اضافے کا معایتہ کیا تحریکی ادم اعتماد آئی تو پیٹرول ایک سو انچاس روپے کا کر دیا عمران خان کے کولو فیل میں تضاد ہے سابق حکومت نے ملک کے لیے معاشی مشکلات پیدا کی